اسلام علیکم ویورز میں ہوں سر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس ریڈ بٹن کو پریس کر دیجئے اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے سو دیٹ یو میں ووچ مور ویڈیوز ویورز ایک معاشرے کی خوبی دوسری کی خامی بن جاتی ہے یا یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے کی کامیابی دوسری معاشرے کی ناکامی بن جاتی ہے البتہ چند عوامل کا اطلاق تمام حالات پر ہوتا ہے ان میں بنیادی طور پر تدبیر، مستقل مزاجی اور بہنت اگر تدبیر کے رخ پر مستقل مزاجی کے ساتھ مہنت کی جائے تو کامیابی آپ کے ساتھ ہوتی ہے ایک گاؤں کا واقعہ ہے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بغیر مندر کے کوئن کی جانک چلا گیا ماں کو ڈر تھا کہ بچہ کونے میں گر جائے گا ماں جب بچے کے جانب لپکتی تو بچہ کونے کے طرف بڑھنا شروع کر دیتا ماں رک جاتی تو بچہ بھی رک جاتا ماں نے یہ عمل بار بار دورایا اور بچہ اسی طریقے سے کونے کے جانب چلا جاتا وہ رک جاتی تو بچہ بھی رک جاتا اسی دوران میں کچھ لوگ جمع ہو گئے میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ بچے کو پکڑا جائے لیکن بچہ کونے کے جانب بڑھنا شروع کر دیتا وہ سب لوگ رک گئے وہ سب لوگ ماں کے ساتھ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گئے اور اس کو جا کر سارا ماجرہ بیان کیا بزرگ نے اس بچے کی عمر پوچھی اس کے بعد پوچھا کیا آپ میں سے کسی کا بچہ اس بچے کا ہم عمر ہے ایک شخص نے جواب دیا میرا بچہ اس بچے کا ہم عمر ہے بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو دوسری سائٹ پہ لے جا کے کھڑا کر دو وہ بچہ اس بچے کی کشش میں اس کی طرف آ جائے گا اس تدبیر پر عمل کیا گیا اور ایک بچہ کھڑا کر دیا گیا کوئے کے جانب کھڑا ہوا بچہ اس بچے کی کشش میں اس کی جانب لبکتا ہوا آ گیا اس طرح وہ بچہ کوئے میں گرنے سے بچ گیا یہاں پر تدبیر کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کمیونکیشن یالی مواصلات کا ایک بہترین سبق ملتا ہے اس بات کو بھی یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے تفسیات دانوں کی ریسرچ ہے کہ بچے کی پرورش پر گھر کے حالات گھر کے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے دوست حلقہ عمر کے لوگاں بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہمیں بچوں کی پرورش میں اور بچے کی نشنوہ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے دوست کونے اس کی صحبت کیا ہے مگر بدقسمتی سے ہم نے اس چیز کو نظرانداز کر دیا جبکہ بچے کی صحبت اور بچے کے دوستوں کا اس کی پرورش اور اس کی شخصیت سازی ہے اور اس کی نشنوہ پر بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے حضرت علی کا قول ہے اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر توجہ دی جائے تو انسانیت پیدا ہو جاتی ہے میڈیر ویورز آئیو ریکویسٹ کہ آپ اپنی بچوں کے دوستوں کو دیکھیں خیال کیجئے وہ کس صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کی پرورش ان کی نشنوہ میں ان کے دوستوں کا ان کے صحبت کا بڑا گہرہ اثر ہو رہا ہے اگر بچے خدا نہ خواستہ کسی دوسری ٹریک پر چلے جاتے ہیں تو یاد رکھئے نقصان سب کا ہے آپ کا اور اس بچے کا بھی ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نے بچوں کے دوستوں کو اس کی گیترنگ کو اس کی صحبت کو نظرانداز کر دیا ہے لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بینگ ایف پیرنٹس آپ اپنے بچوں کے دوست بنیے ان کے ساتھ ٹائم گزاریے وہ ٹائم جو آپ موبائل فون پر رویسٹ کرتے ہیں وہ ٹائم جو آپ دوسری جگہ جا کر بیٹھتے ہیں اس میں تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھئے سمہ سے لے کے شام تک کی روٹین کو ڈسکس کیجئے ایڈوکیشنل پونٹ او ویو سے ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے ان کو بتائیے کہ کتاب پڑھنے کے فوائد کیا ہیں اخبارات پڑھنے کے فوائد کیا ہیں اور ڈسکشن کیسے کی جاتی ہے اور ڈسکشن کے فوائد کیا ہیں جب بچہ آپ کی صحبت پہ بیٹھے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے گا میرا یقین ہے کہ ماں باپ جو کچھ بھی ٹرانسپر کرتے ہیں بچے کو وہ ہنڈر پرسنٹ پیور اور ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے وقت کے اندر بہت زیادہ سنسیریٹی ہوتی ہے اور بچہ اس بات کو بڑے غور کے ساتھ سنتا ہے بڑے توجہ کے ساتھ سنتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ اپنے ایکسپرینس کو میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس دوران میں ایک اور بات جو بہت امپورڈنٹ ہے کہ جب بچے کے ساتھ آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو بچے کے اندر سے ہیزیٹیشن کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی وہ ختم ہوتی ہے یاد رکھئے سوال کرنا اور سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے اگر بچے آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بتمیز ہیں اور جب وہ سوال کریں گے تو ان کے اندر سے ایک کونفیڈنس لیول پیدا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہیزیٹیشن دور ہوگی ان کا اعتماد ان کی شخص سازی میں اہم کردار ادا کرے گا میری گزارش ہے کہ بچوں کی صحبت کے ساتھ ان کو دوستوں کا خیال رکھنا چاہئے کیونکہ یہ دونہ عوامل ان کی شخص سازی ان کی نشہ نما اور ان کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تینکیو سو مچ موسیقی